اسلام علیکم جو پریویس لیکچر تا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو انٹی باڈی ہے اس کی ہم نے جو وریبر اور کانسٹری تھی تھا اس کو ہم نے ڈیٹیل نمی سٹڈیکیا تھا اب جو لیکچر ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سٹریکچر ہے اس کی بیس پہ ہم انٹی باڈی کی کلاسز جو ہیں وہ کس طرح سے ہم پتہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ انٹی باڈیز کی کلاسز جو وہ 5 ہوتی ہیں تو ایک ہوتی ہے آئی جی جی آئی جی اے آئی جی ڈی آئی جی ایم آئی جی ای یہ جو پانچ کلاسے ہوتی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو انٹی بارڈی کی سٹرکچر ہے یہ کس بیس میں ہم پتا چلے گا کہ یہ آئی جی انٹی بارڈی ہے اور یہ آئی جی اب یہ یہ ہے تو اس کو سب کورم ڈیٹیل میں study کریں گے تو بس لفار ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو انٹی باڈی ہے اس کو ہم جیسے میں نے پینتی باڈی کے دو کمپوناٹس ہم نے اس کو divide کیا تھا ایک اس کا light portion تھا اور یہ جانبہ یہ light ہے اور یہ بھی light portion اور اس کا دوسرا portion تھا ہے اب میں نے بتایا تھا کہ جو light chain ہوتا ہے اس جو ہے اس کا بھی بریجین ہوتا ہے اور کانسٹنٹ نیزن ہوتا ہے ہم نے دیٹیل میں سری جا تھا تو فسٹ آب آج اچھا ہے اس کو تھوڑا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کون کون سی ٹائپ ہوتی ہیں یہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہر انٹی باڈی میں کیا ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا ہر انٹی باڈی میں ڈیفرنٹ ہوگا یعنی کہ وہ ایک ہی کلاس کی انٹی باڈی ہے لیکن کسی اور انٹیجن کے لیے ہے وہ تو اس میں جو وریابر ریجن ہوگا وہ کونسٹنٹ ریجن ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ جو کونسٹنٹ ریجن ہوتا ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں لائیٹ چینج نہ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں کون کون سی ایک کو ہم کہتے ہیں کاپا اس کو اس سے شو کرتے ہیں اور ایک کو ہم کہتے ہیں لیمڈا اور اس کو ہم اس سے شو کرتے ہیں یعنی کہ جو لائٹ چین ہوتی ہے اس کا کانسٹن ریجن ہوتا ہے اس کے دو ٹائپس ہو سکتی ہیں یا کیا ہو سکتی ہے کپا ہو سکتی ہے ٹائپ کانسٹن ریجن یا پھر ہو کیا ہو سکتی ہے لیمڈا ہو سکتی ہے ٹائپ یعنی کہ اگر انٹی باڈی آئی جی جی ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ اس میں جو لائٹ چین کا کانسٹنٹ ریجن ہے وہ کپا ہوگا یا لیمڈا ہوگا ایسا نہیں ہے دونوں ہو سکتے ہیں لیکن دونوں ایٹ اٹائم نہیں ہوں گے یعنی کہ ایک آئی جی انٹی باڈی جو ہیں اس میں یا کپا ہوگا یا پھر کیا ہوگا لیمڈا ہوگا یہ لازمی نہیں ہوتا کہ انٹی باڈی جو آئی جی ہیں اس میں صرف کپا ہی ہوگا ایسا نہیں ہوتا یعنی کہ یا پھر یہ ہوگی یا پھر یہ ہوگی دونوں ایٹ اٹائم نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے پھر ہم جو آئی جی جی انٹی باڈی ہوگی یا جو بھی کلاسز ہوتی انٹی باڈی کی انس کو ہم یہ جو کانسٹنٹ ریجن ہے لائٹ چین کا کانسٹنٹ ریجن ہے اس کی بیس پہ ہم ڈیفنیشیئٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کلاسز کو یعنی کہ جو کلاسز ہوتی ہیں وہ اس بیس پہ نہیں ہوتی لائٹ چین میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لائٹ چین کے ساتھ کلاسز کا ٹھیک ہے اب کون سی ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ ہم یہ کلاسز بنا سکتے ہیں وہ ہوتی ہیں یہ جو ہیوی چین ریجن ہوتا ہے ہیوی چین کا جو کانسٹنٹ پورشن ہوتا ہے اس کی بیس پہ جو ہے وہ ہم ڈیفرنٹ کلاسز بناتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو کپا ریجن ہوتا ہے اور لیمڈا ریجن ہوتا ہے یہ اس کی یعنی کہ اکرنس کتنی ہوتی ہے یہ پروکسی میٹھ لی جو کپا ہوتا ہے پورشن وہ استیپ پرسنٹ جو ہوتی ہیں ان میں ہیومن میں استیپ persen جو انٹی باری سے ہوتی ہیں ان میں جو ہوتا ہے لہمڈا ہوتا ہے اسی طرح ایسی طرح جو لہمڈا ریجن ہوتا ہے یعنی کا جو철ہ ڈائپ ہے کانسٹنٹ کا اس کی جو کانسٹنٹ ریجن ہے صاقدہ میں لائیٹ چین کا لیمڈا اس کی فردر ٹائپ virtually ڈھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کتنی ٹائپ two lambda three lambda four لیکن جو kappa ہے اس کی فردر کوئی اور type نہیں ہوتی اور جو انٹی باری کی ڈیٹیٹس ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں 허ٹن انٹی باری کی ڈیٹس کا انٹی باری جی ہے تو اس میں یہ بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں اس طرح آج یہ ڈیٹس کے ساتھ اس کا کوئی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو constant region of light chain ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے جو heavy region ہوتا ہے یا جو heavy chain جو ہے اس کا constant portion ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا اس کی base پہ جو ہے ہم antibody کی classes device کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو heavy region ہوتا ہے constant یعنی chain جو ہے constant portion جو ہے یعنی heavy chain کا constant portion جو ہوتا ہے اس کی further types ہوتے ہیں اس کی types ہوتے ہیں five types ہوتے ہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ types کون کون سے ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں gamma ایک type ہوتے ہیں gamma اچھا ایک type ہوتی ہے alpha ایک type ہوتی ہے delta ایک type ہوتی ہے mu اور ایک type ہوتی ہے epsilon یعنی کہ جو constant portion ہے heavy chain کا اس کی کتنی types ہوتی ہیں five types ہوتی ہیں کون کون سی gamma alpha delta mu اور epsilon ٹھیک ہے تو اسی base پہ ہی ہم جو ہے antibody کی classes device کرتے ہیں وہ کیسے یعنی کہ وہ antibody جس میں gamma type کی constant region constant جو heavy chain ہے وہ gamma type کی ہوگی جس antibody میں تو وہ کون سی antibody ہوگی ھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح وہ heavy chain وہ constant heavy chain جس کی ویچر ہوگی alpha ٹھیک ہے تو وہ کون سی antibody بن جائے گی ھیک ہے اسی طرح وہ heavy chain جس کی type ہوگی delta تو وہ کون سی antibody بن جائے گی ھیک ہے اسی طرح جو mu ہوگی جس میں تو وہ بن جائے گی ھیک ہے اور اسی طرح epsilon جس میں heavy chain ہوگی constant type وہ بن جائے گی ھیک ہے تو یعنی کہ جو constant region ہے heavy chain کا اس بیس پہ جو ہے ہم different classes بناتے ہیں antibodies کی لیکن جو constant یہ جو heavy chain کا variable region ہے اس بیس پہ ہم antibody کی classes نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ کیا ہوتے ہیں ہر antibody میں different ہوتے ہیں یعنی کہ فرض میں ھیک ہے antibody جو ہے اس میں کیا ہوگی ہر ھائی جی جی antibody جو different antigen کے لئے ہے اس میں variable region سب کا different ہوگا لیکن جو heavy region ہوتا ہے جو heavy portion کا جو constant region ہوتا ہے یہ سب میں سیم ہوگا لیکن ریجن اسے وجہ سے ہم کہتے ہیں variable region کہ یہ even کے ہر class میں بھی کیا ہوگا different ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جو difference ہم نے types پڑھ لی ہیں constant جو region ہے heavy chain کا تو ان کو ہم کہتے ہیں iso types ٹھیک ہو گیا یعنی iso types کیا ہوتی ہیں جو heavy chain کا constant region ہوتا ہے ان کی جو different types ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں iso types اور اس iso types کی base different classes میں divide کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو lambda ہوتی ہے constant region جو ہوتا ہے لائٹ chain کا lambda اس کی four types ہوتی ہیں تو اس طرح ان کی بھی کچھ ان میں سے دو antibodies ہیں ان کی further types ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں سب iso types بھی کہہ سکتے ہیں اس کو iso types کیا ہوگا کہ جو heavy chain ہے اس کا constant portion ہے اس کی further types ہوتی ہیں سب iso types اب وہ کون کون سی heavy chain ہوں گی جن کے further types ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے gamma یعنی کہ gamma ہے اس کی کتنی types ہوتی ہیں four types ہوتی ہیں gamma one gamma two gamma three and gamma four human میں اس کی four types ہوتی ہیں جو gamma chain ہے یعنی کہ gamma chain کون سی ہے جو heavy chain ہے اس constant portion جو ہے تو اس کی کتنی ties ہوتی ہیں اس کی نیچر کون سی ہوگی آئی جی جی ون اسی طرح جس میں یہ چین ہوگی اس کی نیچر کیا ہوگی ڈی باڈی کی آئی جی جی تو اس طرح جس میں یہ ہوگی اس کی نیچر ہوگی آئی جی جی تھری اور جس میں یہ والی ہوگی چین اس کی نیچر ہوگی آئی جی جی اور اس طرح سے ہم جو ہیں ڈیفرنٹ کلاس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں انٹی باڈی کو اس بیس پہ ہم ڈیوائیڈ کی ہم نے یہ جو کونسٹنٹ ریجن ہے ہیوی چین کونسٹن ریجن ہے اس کی بیس پہ ہم تھا اس کی فردر ٹائپ سی تو ہم نے اس کو سب کلاس میں ڈیوائیڈ کر دیا اس طرح جو الفا ہوتی ہیں آئی جی ای باڈی جو ہوتی ہیں اس کے بھی کیا ہوتے ہیں فردر ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہم کہتے ہیں الفا ون اور ایک کو کہتے ہیں الفا ٹو دو ہوتی ہیں جس میں یہ چین ہوگی اس کی نیچر ہوگی آئی جی ای ای ہوگی یہ تھے کچھ ڈیفرنس ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لیندھ میں کچھ فرق ہوتا ہے جو فرس یہ تین ہیں انٹی باڈی جن کو لکھا سکتے ہیں گی گی ای ڈی گی گی ای می جو ہیں یہ دوسری گی ڈی ٹھیک ہے آئی جی جی آئی جی ڈی جو آئی جی آئی جی ڈی ہوتی ہے ان کا جو کانسٹنٹ ریجن ہوتا ہے ہیوی چین کا کانسٹنٹ پورشن ہوتا ہے اس میں نمبر آف آمین آف آمین 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 ٹھیک ہے اور جو ای ہے یعنی آئی جی ای جو ہیں اس میں نمبر آف آمین 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 اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کانسٹنٹ پورشن ہوتا ہے وہ آئی جی ای 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 میں اس کی لنث بڑی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو ہم فردر یہاں پہ آر کر دیتے ہیں ای ڈومین آئڈ کر دیتے ہیں جی سے ہم کہتے ہیں ch4 یعنی کہ ch3 یہ تک ہے اور کیونکہ igm اور ڈی کی لنث بڑی ہے تو اس وجہ سے اس کو اور ڈومین آئڈ کر دیں گے اس ہم کہیں گے ch یعنی constant portion of heavy chain 4 اس طرح ch4 ٹھیک ہے پائیو پابلوں کو یہ سمجھ آگیا ہوگا انٹی بارڈ اس کی کلاس اس